بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے لچھا پکوڑا یہ بہت کربسی بنتے ہیں بہت زبردست بنتے ہیں اس کے لئے ہم نے یہ آدھا کلو علو لے لی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہم نے آدھا کلو علو بلی کچھ کر لی ہیں اور دو عدد ہم نے پیاس بیچ میں کٹ کے ڈال لی ہیں اور تین عدد ہم نے حری مرچیں بیچ میں کٹ کے ڈال لی ہیں یہ تھوڑی سی ہم نے دھنیاں ڈال لی ہیں اسے بہت اچھی خوبصورتی آئے گی اور بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے لئے ہم نے یہ ساتھ مسالے لے لی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہم نے مسالے لے لی ہیں اور دو عدد ہم نے انڈے لی ہیں ان کو اس میں ڈال لیں گے اور تھوڑا سا بیسن اس میں ڈال لیں گے اسے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ مسالے ساتھ ہم ڈالتے ہیں یہ دیکھیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کسوری میتھی تھوڑی سی ڈالنے لگے ہیں یہ ہم نے کسوری میتھی ڈال دیئے اسے بہت اچھی کشب ہوئے گی یہ ایک چمہ جہم ڈالیں گے اس میں نمکا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ایک چمہ جہم نے نمکا ڈال دیئے اس میں یہ ایک چمہ جہم نے سفیہ زیرے کا ڈال دیئے یہ ایک چمہ جہم بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ ہم ہلدی کا ڈالنے لگے اس میں اس کے کشب ہو گی وہ ٹیسٹ بھی بہت اچھا بانے گا ہلدی سے اور کلر بہت بہت پیارا بنے گا یہ ہم دڑا مرچ ڈالیں گے اس میں اس سے ٹیسٹ بھی آئے گا اور کشب ہو بھی آئے گی اور ایک چمہ جہم سورک مرچ ڈالیں گے کہ نمک مرچ کا کالی مرچ کالی مرچ کا ٹیسٹ بھی اس میں آئے گا بہت پیارا اب اس کو ہم کریں گے اچھے طریقے سے مکس یہ دیکھیں ماشا اللہ بھی اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشا اللہ کتنا پیارا زبردہ سے مسالے کا کلر آ چکا یہ دیکھیں کلر کتنا پیارا یہ دیکھیں ماشا اللہ یہ بہت زبردہ ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم بیسن ڈال کے اس کو کریں گے مکس یہ دیکھیں یہ ہم نے بیسن ڈالنے لگے ہیں ہم نے بیسن ڈال دیا اس میں اب اس کو نکس کر لیں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں ماشا اللہ اب اس میں ڈالیں گے ہم دو عدد انڈے اسے بہت اچھے پکوڑے بنیں گے اور کربسی کربسی بنیں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشا اللہ ہمارا الچھا پکوڑا ہم پھرائی کر رہے ہیں پھرائی میں دیکھیں ماشا اللہ کتنا بیارا کتنا زبردست یہ دیکھیں ماشا اللہ کتنا زبردست ہمارے پکوڑے تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ماشا اللہ یہ ہمارے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشا اللہ یہ ہم چٹنی کے ساتھ ہیں کیچپ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں آپ کو جو اچھی لگے چٹنی اچھی لگے چٹنی کے ساتھ استعمال کر لیں اگر کیچپ اچھی لگتی کیچپ کے ساتھ استعمال کر لیں یہ دیکھیں ماشا اللہ